موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجا آپ کے اپنے دورگرام دا بیروکریٹ کے ساتھ ناظرین دنیا میں کوویڈ نائنٹین کی تباہ کاریاں جاری ہیں دوسرا سال ہے اور اب اس کی جو تیسری لہر پاکستان میں آئی ہے وہ سب سے خوفناک لہر ہے اور اس وقت ہمارے جو ہاسپیٹلز ہیں ان میں جگہ ہی نہیں رہی کہ ہم مریضوں کو وہاں پہ انٹرٹین کر سکیں تو حکومت پاکستان نے اس حوالے سے ایک پوری سٹیٹیجی بنائی کہ کس طرح ہم ویکسینیشن کریں اپنے لوگوں کی اس وقت میں موجود ہوں لاہور میں جہور ٹاؤن میں ایکسپو سینٹر میں جہاں پر پاکستان کا تو بلکل اور شاید دنیا کا سب سے بڑا ویکسینیشن سینٹر یہاں پہ قائم کیا گیا ہے بنایا گیا ہے یہاں پہ بیس ہزار سے زائد لوگوں کو ایک ہی دن میں ویکسینیٹ کیا جا سکتا ہے کتنے لوگوں کو یہاں پہ ویکسینیٹ کیا جا چکا ہے کیا انتظامات کیا گئے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمیشنر لاہور مدسر ریاض ملک کسی طرف کا موتاج نہیں اسلام علیکم سر جی اسلام علیکم جی سر کتنے لوگوں کو ڈیلی ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے گنجاز تو ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ 20,000 پلس لوگوں کو آپ ویکسینیٹ ایک دن میں کر سکتے ہیں تو کتنے لوگوں کو کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ کپیسٹی ہماری بیس ہزار پلس ہے ایک دے میں سو اس سے بڑا سینٹر تو آور نولیج ڈیر ایس نو سچ سینٹر ان در ورل جہاں پر ایک ٹائم میں بیس ہزار لوگوں کو ایک ہی جگہ کے اوپر ایک ٹائم کے اندر ویکسینیٹ کیا جا سکے سو یہ آپریشن بہت بڑا آپریشن ہے جو یہاں پر جاری ہے سٹارٹ میں ہماری کپیسٹی کم تھی تہلے تین چار دن میں پھر ہم نے کپیسٹی پر انہانس کی ہے ہم نے دو ہالز اوپن کیا ہمیں ایک ہالوار بھی اوپن کر سکتے ہیں سو میرنگ دیر بھائی کہ ہم اسے تیس ہزار کی کپیسٹی پر لے کے جا سکتے ہیں ایک ویکسینیٹ سینٹر کے لیے سو ہماری ابھی تک تقیبن سینٹیس ہزار لوگوں کو ویکسینیٹ ہم کر چکے ہیں پچھلے آٹھ دنوں کے اندر اور آج نوہ دن ہے یہ آپریشن جاری ہے اور جتنے بھی ساٹھ سال سے زیادہ کے لوگوں کو پہلی فیز میں ان لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے وہ پین کورڈ کے ساتھ آرہے ہیں ڈبل ون ڈبل سکس پر اپنا سی این ایسی بھیج کے آرہے ہیں ایون سبتر سال سے اوپر جو واک ان لوگوں کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لیکن ہم گو کے ہم انکریش کرتے ہیں کہ سکسٹی پلس سارے لوگ ہی اپنا پین کوڈ لے کر آئیں لیکن ہم نے کسی کو یہاں سے واپس نہیں بھیجا فور دا ریزن کہ سینر سیڈیزنز ایک دفعہ پہنچے ہیں تو دیفنیٹلی پھر اپنا پین کوڈ لے کر آئیں اس کے لیے سینٹر ڈیٹا بیسے مینٹین کرنا اسے آسان ہوتا ہے آپ کو سیکنڈ ڈوز بھی لگنی ہے تو اس لیے آپریشن اس طریقے سے ہم چلا رہے ہیں اسے سر یہ بتائیے گا کہ ویکسینیٹ جب آپ کرتے ہیں یہاں پر جو یہاں پر میڈیکل جو ہیں لوگ وہ کو ویکسینیٹ کرتے ہیں اس ویکسینیٹ کے ریاکشن میں اگر کسی پیشنٹ کو کیونکہ زیادہ عمر کے لوگ ہیں یہ ملٹیپل ان کو پرابلم بھی ہیں کسی کو بیڈ پریشر کا ہے کسی کو ہارٹ کی ڈیزیزیز ہے کسی کو کوئی اور مسئلہ ہے اس کے ریاکشن کے طور پر اگر کوئی پرابلم ہو تو یہاں پر تیبری عملہ موجود ہے ان کو کوئی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں یا پھر فورا ان کو آسپیٹل شیفت کیا جائے گا دیکھیں آپ کے بیکگرونڈ پر یہ سارا ہاسپیٹل آپ کو نگر آرہا ہے اس کے جو سینٹرل کوریڈور ہے پورا وہاں پر ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہمارے کوئی بھی شخص جو کہ ویکسنیشن کرواتا ہے اس کو بیس سے تیس منٹ ہم ریٹین رکھتے ہیں انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں یہی پر ہی آپ کو بیٹس نظر آرہی ہیں یہ ساتھ چیئرز ہیں وہاں پر ان کو رکھتے ہیں سو بیٹس ہی لگے وہ چیئرز ساتھ ملا کے سو اس کے بعد وہ ڈاکٹر کو جا کے دکھاتے ہیں اور ڈاکٹر کو اجازت دیتا ہے آپ جا سکتے ہیں پھر اپنے ریسیٹ یہاں پر سبمئر کرتے ہیں تو پورا ایک اس کا نظام موجود ہے اس نظام کے تحتیم ہم چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ ایک ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ بھی بنا ہوئے ہسپٹل کا اس کی بیک کے اوپر اگر خدا نخصہ کوئی ایشو ہوتا بھی ہے تو وہاں پر ہم کو لے کے جا سکتے ہیں ہسپٹلز بھی موجود ہیں لیکن ابھی تک نو دنوں میں کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوا ایسا کہ جس میں کوئی ایسا ریکشن ہوا ہو سو لیکن تیاری ہماری مکمل ہے اس کے لئے اچھے سر اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر خدا نخصہ کوئی ایسے ویکسینیشن کے لیے صاحب یا صاحبہ آتی ہیں جن کا ٹیمپریچر معمول سے زیادہ ہے اور آپ کی ترمل گنگ سے ہی چیک ہوتا ہے کہ ان کو فیور ہے اور کوئی ایسی علامات ہیں تو کیا ان کو ویکسینیٹ کیا جائے گا یا فوری طور پر ان کو کوویٹ کے جو ریکافری سینٹرز ہیں ہوسپیٹلز کے سرکاری وہاں پر منتکر کیا جائے گا دیکھیں اس میں جو گائیڈ لائنز ہیں ہیلتھ رپارمنٹ کی وہ بڑی کلاریٹی ہے ہم تیمریچرز ہی چیک کرتے ہیں بیسک اس کے بی پی زیادہ تو نہیں ہے آبیسکو اس کو بھی پھر مینٹین کرواتے ہیں جو بیسک وائیڈلز میں تیمریچر ہے یہ چیک کرتے ہیں پلس کو چیک کرتے ہیں سو اگر ایسی علاوات کو زاہر ہوتی ہیں جس پہ ڈاکٹر رجوع کرائی آتا ہے اگر ڈاکٹر یہ فیل کرے کہ آپ اس کو ابھی ریکسنیشن ہم نہ کروائیں پہلے اس کو ٹیسٹنگ کروائیں تو پھر ان کو ریفر کی آتا ہے ٹیسٹ کی طرف لیکن جو نہیں ہم نے لوگوں کو سنسٹائز کیا ہے لوگوں کو ریکویسٹ کیا ہے کہ اگر آپ کو تیمپریچر ہو یا اگر آپ کو کوئیسی علامات ہو تو اس ورد میں نہ آئیں بلکہ دور رہیں گھر رہیں اپنا ٹیسٹ کروائیں ٹیسٹ کروا کی آئیں اچھا اس کے ایک تو ٹیسٹ کروا کر آئیں اور ٹیسٹ کروا کر اگر آپ کو تیمپریچر نہیں تو پھر آئیں اور اگر صرف کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے ان کو کوئی ہارٹ بیٹ کا مسئلہ یعنی کہ یہاں پر میں اس لیے سوالات سارے کر رہا ہوں کہ ہمارے چینل کے طرح ان تمام لوگوں تک چلے جائے کیونکہ میں نے سکسٹی پلاس کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو ڈر رہے ہیں جو ویکسینیشن نہیں کروانا چاہتے جن کو مختلف ریومرز کے ذریعے کہ جی اس کے قرآتے ساتھ یہ ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے یہ رییکشن میں صرف آپ سے آپ کے ذریعے آپ آل دو کہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن چونکہ اس پورے آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں کہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے یا کسی بھی مواری کے لیے اس ویکسینیشن میں ابھی تک تو کوئی مس ہیپ نہیں ہوا نہیں جی there is no such evidence available کوئی ریپورٹڈ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم انسی او سی اور ہیلتھ ریپارمنٹ کی ایڈوائیس پہ چلتے ہیں اس کی کلیر انسرکشن موجود ہیں ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ تین چیزیں صرف چیک کرنی ہے اس کے علاوہ we don't ask any question usually جنرل سوال تو پوچھتے ہیں so it is very safe ویکسین as per the instructions of health department ہمارے جو federal health minister ہیں وہ اپنے خود پیرنٹس کو یہاں پر لے کر آئے ڈاکر فیصل صاحب لے کر آئے ہوئے تھے so یہ بالکل ذہن سے بات نکال دیں کہ میں نے اپنی مدر کو خود میں نے ویکسین کروای ہے she is around 70 so یہ بالکل ذہن سے لوگ نکال دیں یہ بات کہ کوئی اس پر مسئلہ ہے so بالکل safe ویکسین ہے اور health department کی ایڈوائیس کے مطابق چل رہی ہے کہ جو بھی کنڈیشن ہے اگر آپ کو ہارٹ کی کنڈیشن ہے تو میرے خیال میں آپ کو ایمیجیٹلی آنا چاہیے کیونکہ یہ تو آپ کے لئے ڈینجرس ہے کوئیڈ دکس کوئیڈ جو بہت زیادہ ہے آپ کو خدا نخواستہ ایٹ کر سکتا ہے زیادہ آپ کے لئے یہ ڈینجرس ہے تو آپ کو ایمیجیٹلی ویکسینیشن کروا لینے چاہیے سر آپ نے ابھی بتایا کہ 20 ہزار کی یہاں پہ کونٹیٹی ہم کیٹر کر سکتے ہیں 37,000 کو ابھی تک ویکسینیٹ کیا جا سکا ہے ویکسینیشن ہمارے پاس اناف مقدار پر مجود ہے کتنی مجود ہے یعنی ہم کتنے دن تک یہ آپ کے چل سکتا ہے اور مزید آ رہی ہے اس پہ ہیلتھ ریپارمنٹ کیونکہ یہ مینٹین کرتا ہے ویکسینیشن کو ان کی جو سپلائی ہے وہ ہیلتھ ریپارمنٹ کو آتی ہے اور بہت سے ہمیں ملتی ہے سو ہمارے پاس تو اور ہم نے دیلی بیسیز پہ ہم ہلتھ ریپارمنٹ کو بتاتے ہیں کہ آج ہماری مزید چاہیے کل ہوگی ابھی تک ہمیں مل رہی ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ ملتی رہے گی اور یہ 60 پلس کا آپ پریشن کر رہے ہیں یہ بلو 60 پلس کا آپ پریشن کر رہے ہیں یہ بلو 60 پلس کا آپ پریشن کر رہے ہیں یہ بلو 60 پلس کا آپ پریشن کی طرف سے کوئی انسٹرکشن کب تک 60 پلس ہو جائیں گے اور اس بلو 60 کی طرف آپ پریشن کر رہے ہیں جی فرس سٹیج کے اندر ہم 60 پلس کو کیٹر فور کر رہے ہیں اگین اس پر در پولیسی اف دی گرمنٹ اس پر در موست ورنی بلو لٹ سو ان کو کیٹر فور کر رہے ہیں اس کے بعد ہم سیکنڈ سٹیج کے اندر اور بیسی سی نیچے جو لوگ ہیں اس پر گرمنٹ کی انسٹرکشن کے مطابق ہیں اس کی پولیسی ای انسیو سی بناتی ہے میرا کام اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو میں اس اندر میں اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہوں جو بھی گرمنٹ کی پولیسی آئے گی لیکن پولیسی یہی ہے ابھی 60 پلس لوگ ان کو کیا جائیں اس کے بعد ایسا 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 انیشہ آئے گی اس کے بعد ہم جو باقی کے لوگ ان کو کریں گے یہاں پر 60 پلس لوگ آپ پر کاؤنٹر پر صرف اپنا پن کوڈ دکھاتے ہیں اور جو لوگ موبائل سے فیملیر نہیں ہیں جو لوگ آپ سمجھ لیں گے ہم کہتے ہیں کہ اتنے پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں اگر وہ ویڈاوٹ پن کوڈ آئے تو کیا وہ اپنا اپنے ایج شو کر کے بھی یہاں ویکسینیشن کروا سکتے ہیں اور ان کا اندراج ہو سکتا ہے جی ایسا بالکل ہو رہا ہے ہم ان جیسے بتا ہے ووک ان ستر پلس تو ویسی ووک ان آ سکتے ہیں ستر سے کم والوں کو انکریج کرتے ہیں کہ اپنا پن کوڈ لے کر رہے ہیں کہ نہیں لارے تو ہم یہاں فیسلیٹیٹ کرتے ہیں ان کا پن کوڈ جانی پر ریجسٹر کر دیا جاتا ہے وہ اس کا طرح کار ہے دبل و و دبل سکس پہ وہ میسج کرنا ہوتا ہے سین ایسی آتومیٹکلی وہ نادرہ سسٹم ان کو پن کوڈ بھیجتا ہے اگر وہ نہیں بھی آتا وہ پھر بھی انٹرٹین کر رہے ہیں فیلال لیکن میں اگر اگر ہمیں دسکوریج انکم مگ دیز کیونکہ اس پر ویڈاوٹ ساڑ سال سے کم لوگوں کی بھی ہونا ہے سو اگر سترانگلی ریکمیند سو ہی سکنی بھی انکم مگذر کنی این رویوں کو شکر دیا جا سکے وہ خوبصوری دوسری دوز دی جا سکے وہ بہت دوری دیٹا بیس میں تاکہ اس کا دیٹا آجائے ورنہ ہمیں اپلوڈ کرنا پڑتا ہے دیٹا اچھا بہت بڑی اور اس دیٹا بچا سکتا ہے جب ہم یہ لوگ خود در جسٹرشن کر کے اندارت بہت تائم بچ جائے گا ملک صاحب مجھے ابھی بھی ایک بریکہ کا جا رہا ہے بریک کے بعد ہم آپ کے پیشنٹس کے پاس بھی جائیں گے جن کو آپ ویکسینیٹ کر رہے ہیں لیکن ناظرین نیچے آپ کو ہم ہال میں لے کے چلے گے بریک کے بعد جہاں پہ ہمارے سکسٹی پلس جو ہیں ان کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے لیکن آفرہ شارٹ بریک ویلکم بیک ناظرین ناظرین میں ساتھ موجود ہیں انٹرپٹی کمیشنل لاہور مدسر ریاض ملک اس وقت ہم موجود ہیں اس ملک کے نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے کووڈ ویکسینیشن سینٹر میں ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ ایک اور بھی بیکسینیشن سینٹر پھولنے کی ہم نے بات سنی کہ اگر کچھ لوگ جو کہ شہر کے بہت دور دراز کے علاقوں میں رائج پذیر ہیں اور وہ یہاں پہ ان کی ایکسیس نہیں ہے کیونکہ زیادہ سکسٹی پلس زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ کہاں پہ کھولا جا رہا ہے اور وہاں پہ بھی کیا اسی طرح کی انظامات ہوں گے دیکھیں ہمیں یہ آپریشن ایکسپینڈ کرنا پڑے گا ہم نے ریچ آؤٹ بھی کرنا ہے پبلک تک سپیشلی اب سکسی سے نیچے آئیں گے تب ہی ابھی بھی ہمیں ڈیریکشن ہے کہ ہم مزید اوپن کرے ایک ہم نے پی کالائے میں جگہ دیکھی ہے ایک ہم بولڈڈون میں جگہ دیکھ رہے ہیں ایک ہم مینارے پاکستان کے ساتھ کمپلیکس ہے ہمارا سپورٹس کا وہاں پر دیکھ رہے ہیں سو یہ تین امیدیٹی نیکسٹ ویویکس اس کے لابہ بھی ہر تحسیل لیول پہ ہم کونس انترد بنائیں گے کیونکہ یہ اپریشن تو بہت بڑا اپریشن ہے اس میں آپ نے کروڑوں لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے تو یہ دن کی بات بھی نہیں ہے یہ مہینوں بلکہ سال سور لگ جے گا یہ کرنے میں اور لوگوں کو آسانی کے لیے ہم ریش آؤٹ کریں گے انتک انتک جا سکے سو ایک ہی یہ سنٹر بنائی ہے ایک ہمارا الڈی کینٹ میں بنا ہویا ہے جو کہ ریلوے ڈیسپنسری میں ہے تو یہ دو بھی ہمارے چل رہے ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مختلف جگوں کے اوپر جس کے اندر ہمارے تحصیلیں ان شامل ہوں گی مرنی صاحب جو پیکی ایلائی میں آپ کا کام کر رہا ہے اور جو آپ دوسرے علامہ اکبال پارک میں کھولنے جا رہے ہیں اور اس طرح کے ان میں کتنے ہم لوزانہ کیٹر کر سکیں گے کتنے لوگوں کو ویکسینیٹ کر سکیں گے اور جب آپ کا یہ چلیں اس سوال کا ہم پہلے کر لیں گے کتنے لوگوں کو ہم ویکسینیٹ کر سکیں گے بکی ایلائیوں ہم دو ہزار لوگوں کو ایک جگہ کے اوپر دو ہزار لوگوں کو ہم ویکسینیٹ کر لیں گے کس جگہ پہ ہزار لوگوں کو تو ہم بیسیکلی ہمارا جو ڈیسپنسری والا ہزار لوگوں کر سکتا ہے آرام سے ہم ریچ آؤٹ کریں گے لوگوں کو ان تک جائیں گے ابھی لوگوں کو آنا پڑ رہا ہے یہاں پر ہم نے سٹارڈ مارا موڈل ہم نے سنتر بنایا تھا ریچ آؤٹ کر جائیں گے لوگوں تک سٹارڈ ہو جائے گا اور اس میں کتنی ہم سمجھیں کہ کتنا اس میں کوانٹم ہوگا کتنے لوگوں کو ڈیلی ہم ویکسینیٹ کریں گے جو آپ اپنا جو پیکی ایلائی والا ہے وہاں پر ڈیڑھ سے دو ہزار لوگ پڑھے ہو سکتے ہیں آہ اس طریقے سے جو ہمارا سپورٹس کامپلیکس والا ہے وہاں پر تین سے چار سے پانچہ زار لوگ ہو سکتے ہیں اس طریقے سے مختلف جو پر مختلف اس کی کپیسٹی ہے اور کپیسٹی کے پھر تو ایک کھل سکیل پر آپریشن ہوگا کیونکہ زیادہ تعداد تو یہی ہے 30-40 پلس لوگوں کی اس وقت کیا ہم پولیو ورکرز کو یوز کریں گے کیا اس وقت ہمارا ہوگا؟ سٹاف تو بہت محصر استعمال ہو رہا ہے ہم پولیو ورکرز کو استعمال کر رہے ہیں لیکن ہم ٹارگٹ تو یہ ہے کہ ہم لاہور کے اندر جس کی پاپولیشن ڈیڑھ گروٹ کو ٹچ کر رہی ہیں اس سے زیادہ ہے اور جو 18 پلس ہے یا 20 پلس ان لوگوں کو ملا کے ہم چاہ رہے ہیں کہ تقریباً پر دے ہماری کپیسٹی ستر ہزار ساٹھ ہزار اگر ایک لاکھ تک تارید تو بہت اچھی بات ہے پچاس ساٹھ ہزار تو کپیسٹی ضرور ہونے چاہیے پر دے تب ہم ریچ آؤٹ رو ٹارگٹ کریں گے اور اسی طرح پر سیکنڈ ڈوز کی ڈوز سیکنڈ ڈوز کے لیو بھی یہی اتنا میسیف لیول پر ہی یہ اپریشن سیکنڈ ڈوز بوسٹر ڈوز لازمی لگا نہیں ہے وہ ایک ڈوز فرق پڑی آتا ہے انڈی وڈیز برندی لیکن سیکنڈ ڈوز ایمپورٹ آلسو اچھا یہ ویکسین جو آپ یہاں پہ رکھ رہے ہیں اس کی سیف کرنے کا اس کو پریزرگ کرنے کا یہاں پہ سرم بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ اس طرح تو نہیں کیونکہ پولیو کے کیسز میں ہم نے دیکھا پولیو ویکسین کو اس طرح اس کا ٹیمپوریچر میں نہیں رکھا جاتا تھا پولیو ویلٹس کی طرح سے اور اس کا کلر چینج رہتا تھا اور یہ بھی وجہ تھی لاول میں پولیو کیسز ہونے کی اس کا ٹیمپوریچر ہے وہ ٹو 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 ٹ ڈگری سنٹی کریٹ ہے اور آئی ایلر ہمارے پاس آئی ایلر ہمارے پاس آئی ایلر جہاں اوپر کڑے تھے وہاں پہ آئی ایلر آئی ایلر ہمارے پاس آئی ایلر اس میں تقریباً ساتھ سو کے قریب ہیلتھ ورکرز ہیں سپیشلائز ہیلتھ کے لوگ نہیں ہیں پرائمری ہیلتھ مین اس کا یہ کام ہے آپریشن ہے وہ پرائمری ہیلتھ دپارمنٹ کر رہا ہے یہ تمام جو لوگ ہمیں مارے پاس موجود ہیں یہ ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں جو کہ ویکسین لگا رہے ہیں یا ٹیمپوریچر چیک کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جو سٹاف ہے دوسرا اس میں ویسٹ میرمین کمپنی اس پر ڈبل 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 ڈو ہے سیول ڈیفنس ہے پولیس ہے ٹرافک پولیس ہے کارپریشن ہے ہمارے اپنے ریونی کا سٹاف ہے میسیو آپریشن ہے یہ ہم ڈیلی بیسس پہ اگر یہاں پر ہم بیس داروں کیٹر کر سکتے ہیں تو ہر شخص کے ساتھ دو سے تین لوگ آتے ہیں ملنگ دیر بھر یہاں سے پچاس ساٹھ سار بندہ ڈیلی آتا ہے اس جگہ کی اوپر سو اتنا بڑا آپریشن کو کیٹر فور کرنا اس کے لئے میں بہت ریسورس کی ریکائرمنٹ ہیں وہ ہم سارے استعمال کر رہے ہیں صبح جہاں پر لوگ آئیں صبح کتنے بجے یہاں پر پہنچ جائیں تو ان کے انتظار کی زیمت نہیں ہوگی اور شام کو تاکہ ان کے لئے ایک آگاہی ہو جائے کہ شام کو کتنے بجے آپریشن اس سے پہلے پہلے وہ آئے ہیں صبح آٹھ بجے سے لے کے رات آٹھ بجے تک یہ آپریشن بارہ گھنڈے کوپریشن ہے اور ابھی آپ دیکھیں کوئی راشنی ہے سو بھی کوئی راشنی ہے ہم نے انٹرولز میں رکھا ہوا ہے لوگوں کا پتہ چل گیا کہ کیسے آنا ہے جو لوگ آ رہا ہے جس وہ اندر جا رہا ہے پہلے ہال میں رجیسٹریشن کا عمل ہے ہم نے گولف کارٹس بھی دیوئی ہیں وہ پاکن سے گولف کارٹس چھوڑتے ہیں بزرگ لوگوں کو 200 ویلچیر ہمارے اپنے وکرز ساتھ سیول دیفنس کے اکثر جگہوں پر وہ ان کو لے کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہاں پر آتے ہیں ریسٹریشن اپنی کروا کے ریسٹریشن کا اونٹرک ہوتا ہے اس کے بعد اس ہال میں آتے ہیں ہمارا پہلا جو ہمارا کیبن ہے وہ سکریننگ کا کیبن ہے وہ سکریننگ ہوتی ہیں پھر بیش سے پرشیسمنٹ بیٹھائی جاتا ہے ریسٹریشن کے عمل میں تو کوئی ٹائم ویسٹیج نہیں ہے یعنی وہ just walk in اور اپنا صرف بتائیں اگر pin code ہے وہ بتائیں بیش کاؤنٹرز ہیں ہمارے ریسٹریشن کے اس ہال کے اندر دوسرے ہال میں بھی دس سے پندرہ کاؤنٹر ہیں دو ہالوں میں استعمال کر رہے ہیں اور اس میں بلکل بڑا سمووث پراسس ہے آپ کے سامنے ہیں آپ کسی جیسے پوچھیں گے آپ کو بتا دے گا اگر آپ کہتے ہیں آپ کو لے کے چل تو ایکسپریننس آپ ان سے چیک کر لیجئے گا کتنے عرصے میں یعنی اب تک کی ریشو سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کب تک سکسٹی پلس آپریشن اوور ہو جائے گا یا ہمیں مزید ویکسینیشن سینٹر جو آپ کھولنے جا رہے ہیں ان کی مدد درکار ہوگی یعنی کتنے عرصے میں ہم انتظار کریں کہ جو سکسٹی سے نیچے کیونکہ لوگ بہت سوال کر رہے ہیں کالز آ رہی ہیں کہ جی میں ففٹی ایٹ کا ہوں میں جی ففٹی نائن کا ہوں میں تو زیادہ بیمار ہوں مجھے بتائیں کہ ہمیں کب اس ویکسین تو انسی او سی سے آپ بیٹھتے ہیں مٹنگ کر رہے ہیں آپ آپ اپریئٹ کر رہے ہیں تو کب تک ہم امید رکھیں کہ سکسٹی پلس لوگ ہم ان کو انٹرٹین کر لیں اور اس کے بعد اس کے ففٹی پلس ان کی باری آگی ہے دیکھیں وہ بھی جلد آجے گی اگین فیصلہ فیڈل گرممنٹ نے کر رہے ہیں انسی او سی نے کرنا ہے پوری دنیا میں ویکسین کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور پاکستان آمدللہ ان چند مالے میں جہاں ویکسین پوری دنیا پہ پہ پہنچ گئی ہے اس لئے ہمیں سب سے پہلے پوپولیشن کو ٹارگٹ کیا ہے جو کہ 60 پلس ایج ہیں اس پر دیٹا آویلیبل انتائر ورلد ان کے ذریعے ہم ان لوگوں کو ویکسینٹ کر رہے ہیں سیکنڈ فیز میں اس کو کر رہے ہیں we are just waiting for the directions of the government of Pakistan and again it is subject to the availability of vaccine as quickly as vaccine is available you'll be able to do it immediately ان کو بھی ہم یہ 50 پلس جو لوگ ورڈ ہیں ان کو بھی ہم یہ ویکسین پہنچائیں گے ملک صاحب مجھے ایک اور چیز بتائیے گا یہ جو سیول ڈیفینس کا جس طرح ہمارے ہاسپٹلز کا کلچر ہے ایک میں نے خود چونکہ کوویٹ کا شکار ہو چکا ہوں میں نے ہاسپٹل کے آئی سی ایو میں دیکھا وہاں پر ہاسپٹل کے عملے کا کلچر بڑا عجیب سا ہے یہاں پر کوئی ویلچئر کوئی ان کو پی تو نہیں کرنا پڑتا کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ ایک آپ بزرگ شہری کو وہاں سے لے کے آئے ہیں خاتمون یا مرد ان کو کچھ پیمنٹ تو نہیں یہاں پر کوئی اس طرح کا بلکل بھی نہیں ہم سٹرونگلی ڈسکریش کر رہے ہیں اس کو اور ایون جو لوگ ٹپ بھی اگر دیتے ہیں وہ بھی ہم نے سختی سے منع کر دی ہے کہ کوئی کسی سے ٹپ نہیں لے گا لیکن یہ دیارال والنٹیئرز جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں یہاں پر ہماری زمیداری ہے ان شہریوں کی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ان کی حفاظت کرنا میں اس لیے آپ سے کہوں گا کہ آپ ضرور لوگوں سے بھی رائے لی جئے گا آپیسلی سیڈیسفیکشن لیول ہر شخص کا اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر مختلف ہوتا ہے اس سے مختلف رائے آ سکتی ہے لیکن ان ایوریج اگر جنرلی جو یہاں پر ریٹنگ ہے وہ بہت ہائی جا رہی ہے اس سینٹر کی اور لوگ بڑے مطمئن ہیں پوسٹی فیڈبیک آ رہا ہے تو آپ ضرور لوگوں سے پوچھیں گے وہ ہمارے دمائندے بھی یہاں پر انہوں نے وہ فیڈبیک لیا اور بڑا اچھا فیڈبیک تھا ایک اور سوال کہ جو سٹیٹ آف ڈی آرٹ یہاں پر انتظامات کیے گئے کیا آپ سمجھتے ہیں جو آپ دیگر جگہوں پر اپنے اب بنانے جا رہے ہیں جیسے کہ ٹی کئے الائی وہ شہر کے بلکل دوسری طرف ہے اور اسی طرح گریٹ اقبال پارک وہاں پر بھی یہی انتظامات ہم مینٹین کر سکیں گے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو مرکزی جو کہ سب کی نظر میں آپ یہاں پر آ رہے ہیں سیکرٹری صاحب آ رہے ہیں سب لوگ آ رہے ہیں سی ایم صاحب ہی طرح آ کے جا چکے ہیں تو یہ سب کے ہاتھ سپاٹ ہے اس وقت یعنی یہاں پر تو چلے بہت اچھے انتظامات کیا ان جگہوں پر بھی سیم چیز برقرار رہ سکے گی جی بالکل ہم اسے ضرور رکھیں گے اور جو انتظام ہم نے یہاں پر کیا ہے ہم کوشش کریں گے وہی والا لیول مینٹین رہے باقی سینٹر سکیوں پر بھی میکسیم فسیلیٹیشن اور میں خود پچھے سات دن سے یہاں پر اسی لئے بیٹھا ہوا تھا کہ جو امپروومنٹ ہے اس میں آتی رہے سیکرٹری ہیلتھ صاحب پرائیوری ہیلتھ جو ہیں وہ بھی موجود تھے ہم نے مل کے کوشش کی ہے کہ یہاں پر میکسیم فسیلیٹیشن ہو سکے اس لئے آپ کے سامنے یہ سینٹر آپ کے سامنے موجود ہے انشاءاللہ باقی سینٹرز پر بھی سیم فسیلیٹیشن پروائید کریں مرد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کوئی انسی او سی کی طرف سے ایسی ہدایات بھی ہیں کہ جو لوگ سکسی پلاس ویکسن نہیں کرواتے تو کیا ڈسٹرک گورنمنٹ خود یا پولیس ان سے کیسے رابطہ ہوگا جو ویکسنیشن نہیں کرواتے جو نادرہ کے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ لاہور شہر کے کتنے ایسے رائشی ہیں جو سکسی پلاس ہیں لیکن ابھی this is not a compulsory thing لیکن obviously ہم strongly urge کرتے ہیں لوگوں کو and we recommend strongly کہ آپ vaccination کروائیں اپنے آپ کو safe رکھنے کے لیے لیکن still آپ کی انٹی بارٹس بنیں گی آپ انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن ضرور SOPs maintain کرتے رہے جب تک اگلی ایڈوائزری نہیں آجاتی پوری دنیا میں یہی ایڈوائزری ابھی چل رہی ہے کہ جو ماسک ہے اس کو بھی لگائیں social distancing بھی رکھیں ویکسین کے بعد بھی so ہم نے یہ SOPs چلتے رہنے ہیں جب تک کہ ہمارے پاس next level of advice نہیں آتا جب تک next level of advice نہیں آتا دوسری PKLI میں جو ہم سینٹر بنائیں گے وہاں پہ 2000 لوگوں کو کیا اس کے لیے بھی ہم نے سارا متعین کر دیا ہے یہاں پہ آپ نے بھی بتایا کہ اس massive operation کے لیے اتنے لوگ ہیں تو کیا اس کے لیے بھی health department اور دیگر departments اور اسی طرح traffic police جنہوں نے باہر ان کی traffic کو کنٹرول کرنا ہے اور اسی طرح یہ جو آپ کے volunteers ہیں civil defence کے ویلچیرز پر انکو لارے ہیں ان کا انتظام کر دیا پہلے سے ہی جی ہمارے پاس عملہ موجود ہے انہیں کو استعمال کریں گے اور ان سینٹر پر بھی ہمیں عملہ چاہیے ہوگا انشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہے ریسورسز گورنٹ نے پروائیڈ کیے ہوئے جو ہمارے پاس نہیں بھی ہم نے مانگ لیا ہے گورنٹ سے ریسورسز وہ آج آئے گے انشاءاللہ so we'll be able to establish دوہ سینٹرز پوششل رہا ہوں کب تک ہم امید رکھے کہ یہ نیکس سینٹرز بھی کھل جائیں گے تاکہ لوگوں کو صرف جوہر ٹاؤنڈان اپنے گھر کے قریب بھی جا کے لگوا سکیں اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا maybe couple of weeks but more than that اس کو کیونکہ ہم نے کوارڈنیشن کرنی ہے کچھ جگہوں کو ہم نے مزید سٹریم لائن کرنا ہے چیزوں کو ارینج کرنا ہے اور اس کے بعد ہم چاہ رہے ہیں فیسلیٹی ان کے پاس جو ہو وہ اسی لیول کی ہو اسی لیول کی ہو اور اس کے لیے ہمیں چند ہفتوں کا انتظار درکار ہوگا ناظرین متصر ریاض بری صاحب میرے ساتھ ہی موجود ہیں لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد ہم آئیں گے اور ان سے بات کریں گے یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کے حوالے سے کہ لاک ڈاؤن میں کچھ بے ضابطیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں لوگ اس طرح عمل درامن نہیں کر رہے کئی ریسٹورنٹس کئی علاقوں میں کھلے ہوتے ہیں ٹیک اپ ایک اجازت ہے لیکن وہاں پہ ان کو انٹرین بھی کیا جا رہا تھا اس حوالے سے ذریعی انتظامیاں جو ہے وہ کیا انتظامات کر رہی ہیں لیکن آپ پر ایک شارٹ بے ناظری ناظری میں اس طرح موجود ہوں اس ملک کے نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے کوویٹ ویکسینیشن سینٹر یہاں پہ ایکس پو میں موجود ہے ڈیپٹر کومیشن لاہور مند سلریاز مند صاحب لاک ڈاؤن دوبارہ حکومت نے لگایا کیونکہ کیسز جو تھے ان میں اضافہ ہو رہا تھا لیکن ہمیں کئی جگہوں پر ایک وہ چھپن چپائی بھالا خیل نظر آ رہا ہے کہ جیسے ہی ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کے لوگ چلے گئے پولس چلے گئی تو لوگ جو ہیں وہ اپنے نہ صرف ریسٹورنٹس کھول لیتے ہیں یعنی کہ ٹیک اوئے کی جگہ پہ وہیں پہ کیٹرنگ شروع ہو جاتی ہے اسی طرح ہمیں دیگر معاملات پہ بھی ایس او پیز کی ابھی تک ویسے لوگوں کی جانب سے یعنی کہ معذر کے ساتھ مجھے لوگ ماسک لگائے نظر نہیں آ رہے یعنی کہ لوگوں کو سمجھا سمجھا کے آپ کی طرف سے اوئرنس بھی دی جا رہی ہے لیکن اس پر کیا کاروائی ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کی جا رہی ہے لیکن ہم جتنے بھی لوگ ڈاؤنز ہم نے پتھے دروں میں کوئی 30 to 40 ایریاز میں لوگ ڈاؤن لگائے ہیں پہلے میکرو پر لگا رہے تھے اب ہم اسی اوپر لیول پر جا رہے ہیں سمارٹ لوگ ڈاؤنز پر جا رہے ہیں اب ایک سال کے اندر اگر 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 اتنا ہم نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تابون کریں یہ بہت خطرناک بیماری ہے یہ نیا سٹرین ویاسی بہت ڈیجریس ہے یہ جو نیا سٹرین ہے اس کے اندر زیادہ ایشوز ہیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں مل کے کام کرنا پڑے گا لوگوں کا ویانس ہم جرے کرے ہیں لیکن لوگ سڈلی پھر سمجھتے سے کوئی ختم ہو گیا ہے اور اب بھی دوبارہ پولیسی جو ہماری ہے اس میں انسیو سیو کے مطابق ابھی ہم آپ کو پتا ہے اس علم ہے کہ ریسٹرینٹس بھی ہم نے اس کو چینجز کی ہیں اس کے پولیسی کے اندر اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ہماری جو مارکٹس ہیں اچھے بجے بند ہو رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں لیکن لوگوں کو آبیسلی اس پہ ضرور خود بھی ذمہ داری لینی پڑے گی ہم ایک حد تک ڈیفنیٹلی اپلیمنٹ پڑنا آبیسلی ہمیں مکمل آگنون کرنا پڑے گا کیونکہ کوویڈ تو موجود ہے ویکسینیشن گو کے آگئی ہے لیکن کوویڈ بھی موجود ہے اس کے لیے سار کیا ہم کس طرح اویرنس دیں لوگوں کو کیسے لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے ماسک لگانا سب سے پہلے کیونکہ میں مازد کے ساتھ میں کسی بھی مارکٹ میں جاتا ہوں خود اگر میں کیمیرامین کو لے گئے جاتا ہوں تو مجھے نائنٹی پرسنل لوگ بغیر ماسک کے نظر آ رہے ہیں اور اگر ماسک ہے بھی تو ٹھولی پہ ہے یعنی کہ یہ وائرس تو آپ کی ناکھ آنکھ اور مو کے ذریعے اندر جا رہا ہے تو کس طریقے سے ہم اویرنس کیسے دیں لوگوں کو کہ ماسک لگانا بہت ضروری ہے یہ پروسس پچھلے ایک سال سے چل رہا ہے اور ایک سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی ان کو قائل کرنے کی کیا ماسک لگائیں گورنمنٹ کی پولیسی آپ کو پتا یہ رہی ہے کہ ہم ایک ایک ایکٹیویٹیز کو بھی ہم نے بند نہیں کرنا اور it was a very difficult kind of situation لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کوویڈ بہت حد تک کنٹین رہا ہے کیونکہ یہ موجود ہے اور یہ خطرناک ہے ابھی بھی یہ جو نئی سٹرین ہے it's very dangerous so میری ریکویسٹ اگن لوگوں سے ہے کہ اگن آپ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ہم یہ امامار پر بتاتا رہتا ہوں ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ پلیز آپ یہ ضرور خیال رکھیں ماز روی پہنے سوشل دسٹنسنگ ضرور رکھیں لوگڈاونز ہم کر رہے ہیں سمار لوگڈاونز بھی کر رہے ہیں بڑے لوگڈاونز شہر کرنے پڑے ہمیں اگلے دنوں کے اندر اگر یہ کنٹین نہیں ہوتا تو اگر بڑے لوگڈاونز کریں گے تو پھر اکٹویٹی سفر کرتے ہیں لوگوں کا کاروبار بند ہو جائیں گے سو ریکویسٹ یہی ہے یہی سب سے بڑا چینل ہے آپ لوگ ہیں آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں بھائے فورس تو پھر اگر ہم کروائیں گے تو پہلے بھی کروایا تھا پورا لہور بند ہو گیا تھا پھر لوگوں بے روزگار ہو گے بہت زیادے تو گورنمنٹ نے اس پر فیصلہ کیا اور لوگوں کو واپس اکٹویٹی میں حصہ لینے کے لیے کا گیا اور ہم نے اپن اپ کیا اکانومی کو سو بہت اچھا چلا ہمارا لیکن اب یہ لوگوں کے بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا احساس کریں ملک صاحب ایک اور چیز آپ کیابنٹ کمیٹی کی میٹنگ میں بھی بیٹھتے ہیں میری راجہ پشارک صاحب سے بھی بات ہوئی تھی میں نے ان کو یہ تجویز پیج کی تھی کہ یہ ہماری اپنی زندگی کے لیے بہت زڑی ہے کہ لوگ ماسک پہنے تو بہت سارے ملکوں میں اس حوالے سے فائنز بھی کیا جا رہے ہیں کیونکہ آپ ماسک نہ لگا کر صرف اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے بھی نقصان دے ہیں ڈیو ایچو یہ کہہ رہا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ ماسک لگائیں اور ایس اپیس پر عمل کر رہے ہیں تو اس شہر یا اس ملک میں کرونا اس طرح افیکٹیب نہیں رہے گا تو کیا اس طرح کی تجویز بھی آپ دے سکتے ہیں جیسے کہ میں تو اپنا ایسا دا کر چکا ہوں میں تو ان کو یہ تجویز دے چکا ہوں راجہ پشار صاحب کو ایسی کسی میٹنگ میں کہ یا تو وارن کیا جائے فرسٹ وارننگ کے بعد اگر کسی کو مل چکی ہے اس کے ایڈی کارٹ کے گینز تو پھر سیکنڈ ٹائم پھر ایڈلی سپیکنگ یس یہ ہونا چاہئیے پریکٹیکل سپیکنگ پرابلی پوسیبل نہیں ہوگا ہیل میٹس کو صرف ایمپلیمنٹ کروانا آپ کے سامنے کتنا ڈیفکٹ رہا ہے ابھی تک ہیل میٹس ہم ایمپلیمنٹ کروا سکے ٹرافک پولیس ان کے بہت سو آثورٹی ہے سو اتنی بڑی پاپولیشن کو آپ ماسک پہنوانا زبرستی پرابلی بہت ڈیفکٹ ہوگا اس طرح سے تو اس طرح سے بہتر یہ ہی ہے کہ ہم لوگ کو سنسٹیز لوگ فود اس کے احساس ضرور کریں دوسرا ہے ہمارے پاس کہ ہم مکمل لوگ ڈاون کریں پورا شہر بند ہو جائے گا ابھی رسٹرنس بند ہوئے ہیں تو لوگ اتجاج کر رہے ہیں ملکل سو پرس کانفرنس کر رہے ہیں سو آبیسلی پھر ہمارے بہتر حل کوئی نہیں ہے پھر اس طرح کے میرے ہم لیتے ہیں لوگ لوگ کو ڈسرب ہوتے ہیں لیکن زندگی سب سے ہمیں زندگی کو بچانا سب سے ہمیں ملک صاحب ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ بڑے علاقوں پر لاکڈاون لگانا پڑ سکتا ہے آپ نے جو ابھی تک لاکڈاون نہیں لگایا صرف ٹائمنگ فکش کی ہیں اس پر تاجر برادری سراپا اتجاج ہے وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے ہم اپنی دکانیں اپنی مارکیٹس جو ہیں وہ اپنے ٹائمنگ کے مطابق رکھیں گے اور وہ اتجاج بھی اس حصے میں کر رہے ہیں تو اس کے لئے کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کئی بار دیکھا ہے یہ چھے بجے جو بند کرنے کا ٹائم ہے پانچ سے چھے میں ایک گھنٹے میں جتنی وائلیشن ہوتی ہے یعنی جتنے زیادہ لوگ گھرس جاتے ہیں آپ چاہے کسی گراسری سٹور پر چلے جائیں کسی مارٹ میں چلے جائیں کسی اور شاپ پر چلے جائیں اس وقت بہت زیادہ رشت ہے کہ انسرٹرنٹی جیسے ابھی یہ بند ہو جائے گا تو شاید میں ساری زندگی یہ چیز سے محروم ہو جاؤں گا اس حوالے سے ایس او پیس پر شاید اس طرح عمل نہیں ہو رہا آپ کی بات درست ہے میں جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ سمارٹ لوگ ڈاؤنز جو ہیں وہ ہمارے پاس ایس ای لاس ریزارڈ او آپشن ہوتی ہے پھر فل لوگ ڈاؤن بھی ایک آپشن ہے جیسے کہ پھر پورا شہر بند کرنا پڑے گا پھر پورا شہر بند کرنا پڑے گا اور ایک لیول سے زیادہ یہ بڑھتا ہے کووڈر تو ہمیں پھر می بھی بڑے لوگ ڈاؤن کو طرف جانا پڑے اور پھر اس میں آپ کو پہلے بتایا تو کاروبار سفر کریں گے سو ایس ای چوائس بسی کلی لوگوں کی جو چوائس ہے لوگوں کے پاس ہے اس کی چوائس کہ لوگ اسے کس طریقے سے دیکھتے ہیں لیتے ہیں آم ویل ٹرائے کہ لوگ یہ بات احساس کریں اسیس کا امپلیمنٹیشن آم تو مر پر سوی لے پہلے ہیں ہم بائے فورس بھی پھر کروائیں گے اسے کراوانا پڑے گا سو اگین چوائسی رزا پیپل ٹریڈ آرگانزیشن کے ساتھ بھی کچھ مزاکرات ہوئیں اس لیے میں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پلیز آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو پانچ سے چھے ایک گھنٹہ ہے اس میں وہ جو میس ہوتا ہے شاپس میں گراسی مارٹس میں اس کو تھوڑا سا کام کریں جی ہم نے بالکل ان سے بات کی ہے اور we have tried to convince them اور we are in constant touch with them ہم سے باتشیت کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ this is the policy of the government اور ہمیں یہ policy implement کرنی ہے انٹے جلنے سے it is changed سو ابھی اس پہ باتشیت چل رہی ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پانسٹیف ہم ہوگا اس کا مرک صاحب ہم کب تک امید رکھیں لاؤگ ڈاؤن میں کیونکہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے نرمی کے جو آداد و شمار ہیں وہ تو کسی صورت نہیں ہمیں یہ اجازت دیتے لیکن ہم جو ایٹموسفیر چینج ہو رہا ہے جو ہمارا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے تو کیا ہم یہ امید رکھیں کہ نیکسٹ منت اپریل میں ہم یعنی کہ تھوڑا سا نرمی کی طرف جا سکتے ہیں جیسے کہ پچھلا ہم نے لاؤگ ڈاؤن میں دیکھا کہ جیسے ہی درجہ حرارتو پر جاتا ہے تو لاؤگ ڈاؤن میں تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے کسیس بھی نیچے آتے ہیں ہمارے پاس دیڈا اویلیبل ہے ایک سال کا تقیبن سو ایک سال کی دیڈا کے مطابق ہم بہت زیادہ کچھ باتیں نہیں کر سکتے اس کے مطابق لیکن سیزنل ایفیکٹ شاید اس پہ ہو جو کے پہلے دیکھا گیا تھا وی نوٹ شور کہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا اگر وہ زیادہ کیس ریپورٹ ہوئے یہ پھیلا زیادہ جو ویلی زیادہ زیادہ پھیلا تو پھر ہمیں دیفنیٹی لوگنون سے جانا پڑے گا مالی صاحب اب جو میرا آپ سے آخری سوال کہ کچھ ہی دنوں بعد رمضان و مبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے اس حوالے سے بتا دیں کہ اس کوریس سینٹر اور جو مزید سینٹرز ہم کھولنے جا رہے ہیں ان کے ٹائمنگ میں کوئی فرق ہوگا رمضان میں ہم کس طرح لوگوں کو انٹرٹین کریں گے لوگوں کو کیسے ہم یہاں پر منج کریں گے اس کے حوالے سے بھی بتاتے چلیں کہ لوگوں نے نماز ترابی بھی ادا کرنی ہے سہر بھی ہوگی افتار بھی ہوگی اس حوالے سے ٹائمنگ کیا ہوگی رمضان کے اندر ہم نے ابھی ٹائم ہے بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا لیکن ہم ڈیفنیٹلی اس کو اس پر ڈیلیبیٹ کر کے آنسمنٹ کریں گے کہ ٹائم کیا ہونا چاہیے آبیسلی می بھی ہم تھوڑا ارلی سٹارٹ کریں اور اس کو ارلی کلوز کریں یہ ایسے کریں گے لیکن اگن ایڈ ڈیپنڈز اپون اپرویل فرم ڈی ڈی گورنمنٹ ہم ان سے یہ ایک سامنی یہ ٹیک اپ کریں گے اور اس سے پہلے رمضان سے پہلے یہ مناؤسمنٹ کر دیں گے ہماری کوشش یہ ہوگی دونکہ رمضان بھی فل ٹھرٹل سے ہمارا آپریشن چلتا رہے تاکہ میکسیم لوگ وہ ویکسنیشن کروا سکے کور کور اپ ہو بہت بہت شکریہ مزرسل ریاض ملک صاحب اس ویکسنیشن سینٹر کے حوالے سے آپ نے جو ہمیں انفرمیشن دی اس حوالے سے اور ہم یہ امید ظاہر کرتے ہیں کہ جس طرح کے انتظامات یہاں پہ ہیں جو باقی آپ کھولنے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی یہی انتظامات ہوں ناظرین میں ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے اس وقت وہ بھی یہاں پر وزٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ پورا سینٹر پی ڈی ایم اے ہی اس کو انہوں نے ارینج کر کے دیا یہاں پہ ساری فنڈنگ انہی کی ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر جو ارینجمنٹس کیے گئے اور شہر کے مختلف علاقوں میں کب کتنی جلدی یہ کرنے جا رہے ہیں جی اسلام علیکم سر سب سے پہلے یہ ایک سٹیٹ آف تی آرٹ سینٹر بن گیا لیکن بہت سا بہت سے لوگ یہاں پہ نہیں پہنچ پاتے بہت سا حصہ غریب لوگوں کا ہے پرانسپورٹ کا پرابلم ہے ان کو تو دوسرے ویکسینیشن سینٹر کب کھلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی فرسٹ ویوائی پھر سیکنڈ ویوائی اور سیکنڈ ویوائی میں تھوڑا سا پاکستان محفوظ رہا اور لاہور بھی کوئی ایکسپشن نہیں تھا پھر گمبر نے یہ جو ویکسینیشن کیمپین شروع کی انڈر دا لیڈرشپ آف سینئر میمبر بورڈ آف ایونیو اور پی ڈی ایم میں اس میں بڑا متحرک کردار ادا کر رہا تھا اور یہاں پہ آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ڈیپٹی کمیشنل لاہور کو اور ان کی ٹیم کو ایک تو اشورت دیں کہ جس طرح سے ہم نے یہ بڑا تیزی سے بنا لیا ہے اس طرح کی جتنے بھی سینٹرز ہوں گے وہ ہم کریں گے اس کو اس ونیس پاسبل ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے گرمنٹ کے انسٹرکشنز کو لیڈ رول آپ کو پتا ہے وہ ڈیسٹرک گرمنٹ نے رہنا ہے اس میں اور جو ڈیسٹرک گرمنٹ کے ایڈوستریٹر ہیں ڈیپٹی کمیشنل لاہور ڈیپٹی کمیشنل لاہور اس کو فیلڈ میں یعنی کہ پریکٹیکل سائٹ پہ ڈیپٹی کمیشنل لاہور کام کریں گے اس فر از دی فنڈنگ پارٹ اس کنسرن اور اس فر از سپلیمنٹنگ دیر ایفرٹ جہاں پہ ان کے ریونیوز ان کو رکوائیڈ ہوں گے وہ جتنے بھی ریونیوز یہ ہمیں کہتے رہیں گے گرمنٹ کے ہمیں انسٹرکشنز رہیں گے ہیں کہ اسی طرح کے آپ نے سینٹرز بنانے ہیں اور اسی طرح کے سینٹرز ہم اسٹیبلش کریں گے اسے سر اس میں ایک اور چیز ابھی میری ڈیپٹی کمیشنل صاحب سے بات ہو رہی تھی تو فیفٹی پلس جو لوگ ہیں بہت زیادہ یعنی فارٹی پلس بھی ہمیں سوال کر رہے ہیں لیکن کالز آ رہی ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کب سکسٹی پلس سے فیفٹی پلس پہ آ جائے گا تو وہ تو ڈیپنیٹلی انسی او سیو اور پی ڈی ای میں ہی ہمیں بتا سکتی ہے کب تک ہم فیفٹی پلس جو ہمارے لوگ ہیں کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کو ویکسینیٹ کرنا شروع اچھا یہ آپ کا بڑا ہی پرٹیننٹ کوسچن ہے کیونکہ جو آپ تھرڈ ویو کو دیکھتے ہیں تھرڈ ویو کے اندر آپ تیس سے پینتالیس سال تک کی لوگ جو ہیں وہ بھی خاص سے متاثر ہو رہے ہیں جی جی اور ہاسپرلز کے اندر ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور the concerns of the general public as far as the third wave is concerned یہ بالکل these are pertinent these are right لیکن اس کے اندر سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب ہمارے پاس vaccination کی availability کیسی ہے اس کی supply کیسی ہے اور اس کے اندر سب سے زیادہ vulnerability کیسے ایج گروپ کے اور آپ کو کرونا کا پتہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا فیکٹر ایک عمر ہے اور ایک ان کو شاید اس کے ساتھ جو ان کو ڈیزیز وغیرہ اگر کوئی ہو تو جس کو pre-morbid conditions کہتے ہیں وہ ہو شوگر وغیرہ کسی کو ہارٹ کے مریض ہوں اور ظاہر ہے وہ جو زیادہ عمروالے لوگ ہیں they are more vulnerable اور اس وقت ہم ان کو ڈیل کر رہے ہیں تاکہ پہلے کر لیں لیکن اس فر از ایم کنسرن ایم کوئیٹ ہوفل کہ ایم کنسرنیشن کیمپین ایمیس لیول سوال صرف ایک سوال باقی ملکوں کی طرح پاکستان میں لوگوں کی جنرل ہیلتھ اتنی اچھی نہیں ہے فیفٹی پلس بھی اگر آپ یہ کہیں کہ ورنرابل نہیں ہے تو یہ غلط ہوگا کیونکہ وہ بھی ہیں اور جو تھرڈ ویو آئی ہے اس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے جو ینگ بچے ہیں وہ تک ہم نے نظر آ رہے ہیں ٹوئنٹی اور ایونٹ کے ٹین ایجرز بھی میں نے کئی کیسز ایسے دیکھے ہیں اس حوالے سے یعنی کہ تھوڑا سا آگیا یعنی کہ کوئی یعنی کہ نیکس منت اس سے نیکس منت یعنی لوگوں کو کوئی ہوپ ہوگے کیونکہ ہمیں اس سلسل میں آرکو بہت کیا جا رہا ہے ہمیں تھوڑا سا ریسپائٹ ملے گا we are going to start that vaccination اور ہمیں سینئر میمبر کی چیف سیکریٹی کی چیف منسٹر کی یہی انسٹرکشنز ہیں یہ سارے جو ہماری روزانہ اس کے پر میٹنگ ہوتی ہے کہ as soon as possible mass level pace کو لے کے جانا ہے لیکن وہ vaccination کے ویلیبیلیٹی کے ساتھ ہے اور ہمارے ایج گروپ کے ساتھ ہے کہ جس کو ہم نے پہلے ٹیکل کرنا اور پہلے ہنڈل کرنا ہے سر but we assure you کہ یہ جتنی جلدی ہو سکا مطلب defined اگر میں time line دے دوں تو سر آپ ایک مہینے کے بعد آپ مجھے کہیں گے کہ آپ نے ایک مہینے کا کہا تھا the time lines cannot be defined at this very stage but hopefully in next 3-4 days ہم working کر کے اس کے اوپر آپ کو اس کے اوپر concrete جواب دیں گے کہ یہ time ہوگا جس کے اوپر ہم زیادہ جو lower age group کے لوگ ہیں ان کو vaccinate کریں گے سر یہ تو آپ جب ہمیں بتائیں گے لیکن جب mass level پہ شروع ہوگا تو آپ کو لوگوں کے گھروں تک جانا پڑے گا جیسے ہم polio کی campaign کے دوران دیکھتے ہیں تو کیا اس کے لیے بھی PDM میں نے انتظامات مکمل کر لیے ہیں کیونکہ پھر vaccination centers پہ اگر آپ mass level پہ جائیں گے تو 150 million سے above کا جو شہر ہے اور اس میں دوسرے بھی لوگ آ جائیں گے پھر ادحاد سے بھی لوگ آنا شروع ہو جائیں گے اور یہ معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا تو کیا پھر ہم اپنا وہ infrastructure استعمال کریں گے جیسے ہم polio vaccination کے لیے کرتے ہیں کہ door to door service prime کی جائے گی یا کیا اس کا لائے عمل ہوگا اچھا آپ دیکھئے کہ اس وقت تک دنیا میں پاکستان نے کرونا کو سب سے اچھی طرح سے اپنے ٹیمز کے ساتھ مل کے اور اپنے لوگوں کے تعاون کے ساتھ ساتھ کیا ہے اور جواب بات کریں فرس سٹیجز اسٹیبلشمنٹ آف سینٹرز like this one in ہم لوگ کر دیتے ہیں اور دو تین مہینے کے بعد کرتے ہیں میں اس سے پہلے جس طرح سے ریفٹی کمیشنر گجران والا تھا اور ہم پولی کیمپین کرتے تھے دیسٹرک ہیلز ٹیم کے ساتھ مل کے اور اپنے سارے والنٹیز کے ساتھ بہت شکریہ ناظرین یہاں پہ ویکسینیشن تو جاری ہے زلحی حکومت کے تاون سے حکومت پنجاب کے اور وفاقی حکومت کے تاون سے لیکن ہمیں سب سے پہلے جو ہمارے کرنے کے کام ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو میکنیزم گورنمنٹ نے تیار کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ریجسٹر کر کے آنا چاہیے کیونکہ اگر آپ ریجسٹر نہیں کریں گے تو سیکنڈ ڈوز کے لیے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہاں پہ برئی آک نہ صرف آپ کا وقت ضائعہ ہوگا بلکہ جو عملہ آپ یہاں زائد عمر کے تھے اور کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں آیا جس میں اس ویکسینیشن کی ویسے کوئی ریاکشن ہوا ہو تو اس چیز کو چھوڑ کر جو ریومرز ہم سن رہے ہیں آپ جلد جلد خود کو ویکسینیٹ کروائیں یہ قدرت کی طرف سے آپ کو موقع دیا گیا ہے ایک جو بیماری ہے جو خونی بیماری ہے پوری دنیا میں جس نے تباہی مچائی اور میں نے اپنی عمر میں اس طرح کے حالات دنیا میں نہیں دیکھے تو برائے میربانی اپنے آپ کو ریزیشن کروا کے ویکسینیشن کے یہاں پہ تشریف لائیں اور جلد اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں فرسٹ ڈوز اور اس کے بعد سیکنڈ ڈوز بھی اپنے ہوسٹ یاش جا کو اگلے پروگرام تک لیجاز دیجئے اللہ حافظ